اسلام علیکم آج ہم جو ریسے بھی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے شامی ٹکیاں جو بچوں کو بڑوں کو سب ہی بہت پسند آتی ہیں چائے کے ساتھ سرف کی جاتی ہے ویسے بھی کھائی جاتی ہیں تو اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چھائیں گے ان میں سے پہلے ہے چکن بولنلس چکن لی ہے جو ہاف کے جی ہے لسنر لال مرچ ہے جو ہم ایک ٹیبل سپون سوال کر رہے ہیں کٹا ہوا پاودر ادرک ہے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی سبز مرچ ہے ایک ٹیبل سپون یہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹیبل سپون سکہ دھنیا ہاف ٹیبل سپون پنامک حسب زررت کالی مرچ ہے جو ہم نے ایک چٹھائی ٹیبل سپون لی ہے آدھا کلو ہم نے چلے کی دال لی ہے جس کو بھگو کے رکھا ہوا ہے اور بوائل کرنے کے لئے اس کو ہم جب سب چیزوں کے دفعانی استعمال کریں گے دو کلاس آئیے آپ اس کی ترتیب شروع کرتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں بون لی سکن ڈالیں گے لیسن ایک ٹیبل سپون لال میرچ ادھا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون سکہ دنیا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ایک چٹھائی چمچ کٹی ہوئی سبز مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ہاسپے ضرورت دکھوئی ہوئی چنے کی داکھ آدھا کیجی دو بلاس پانی اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے ککر میں رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کا پریشر کٹ پر اوپن کر رہے ہیں بلکل اچھے سے کل گیا اب ہم اس کو گھوٹنے کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ گوشت اور دال اچھے سے مکس ہو جائے اس سے آرام آرام سے ہم اس کو پریس کر کے اپنے مسالوں کو اس میں اب ہم ساتھ یہ ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی پیاس جو نے چوپ کر کر کی تھی وہ بھی مکس کریں گے اب اسی کو ہم اسی طرح مسل مسل کے دال کو اور ان سب چیزوں کو ایک پیسٹ بنا لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو گھوٹ شیپ دے دیا سانچے کے مدد سے اب ہم ان کو پندے کے ساتھ فرائی کریں گے پین ہم نے رکھتی ہے اس میں تھوڑا سا اوئل دی ہے اور اب ہم اس میں اس کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ ربنا 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 اللہ ربنا 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 راب ربنا 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 آہم روس اور ہم سمیتا ہوتا ہے ہمیں اس کو کیچپ کے ساتھ سارف کریں گے اور یہ چائے کے ساتھ بھی کھائے جائیں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ